بغیر کسی ویگیانک ثبوت کے اگر آپ کے بچوں کو ترکھین چیزیں پڑھائیں جائیں تو آپ ماتا پتا ہونے کے ناتے کیسا ہم حسوس کریں گے گجرات میں نئی سپلیمنٹری سکولی کتابوں کے استعمال پر سرکاری آدیش نے ہنگاوہ گھڑا کر دیا ہے کیونکہ راجے بھر میں باٹی جا رہی خریب 43 ہزار کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں اور ان بیوادوں کے بیچ ایک نام ہے چرچامن دینانات پترہ کھا وہ شخص جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کون ہے یہ دینانات پترہ تازہ ترین جو بھی گجرات میں ہوا ہے وہ کتابیں دس سال پہلے میں نے لکھی تھے اس پر بے حلہ گلہ ہو گیا اور یہ ہو گیا کہ بھئی اس کی جو سمگری ہے وہ بچوں کو اور شکشہ جگت کو سیفنائز کرتی ہیں اور میرے سے جب یہ پرشن کرتے ہیں کیا آپ اس پرکار سے شکشہ کو سیفنائز کرنے لگے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ کہنے والے تھوڑے لوگ ہیں میں بہت ہونے چاہیے پورا دیش کہے سیفنائز ہو رہا ہے سیفنائز ہو رہا ہے تو بار 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 سیفنائز کہتے ہی جیسے مرا مرا کہتے کہتے رام رام ہو گیا ایسے سیفنائز سیفنائز کہتے کہتے تو یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بھی سیفنائز ہو جائیں گی اور جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو سب سیفنائز دکھائی لیں دینانات بطرہ کا یہ بیان ان کی کھلی شخصیت کا بھی کھلا بیان ہے اور یہی وجہ ہے کہ نئی سرکار بنتے ہی شکشہ جگت میں جتنی چرچہ دینانات بطرہ کی نام کی ہو رہی ہے اتنی چرچہ شاید ہی کسی اور کی نام کی ہو رہی ہو دینانات بطرہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ذرا ان کے نام پر ہو رہی چرچائیں بھی سن لیجئے سکول کے ایک ریٹارٹ پردھانا چارے دینانات بطرہ اچانک راشتری اور انتراشتری اہمیت حاصل کر لیتے ہیں اچانک ان کی سیکشک شفارشیں گمبیرتا سے لی جانے لگتی ہیں اور صرف اسے ایک شخص کا بے کابو غصہ جانے کتنے بہترین شوڑھوں کی قسمت تیہ کر دیتا ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ یہ ان کی سوچ کے دائرے کے مطابق نہیں تھا شو بھٹے جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ 84 سال کی بزرگ شخصیت ہیں دینانات بطرہ جن کی سوچ نظریہ اور کامکاش کا طریقہ عرصے سے ایک کے بعد ایک بڑی بحث کھڑی کرتا رہا ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ UPSC CSAT میں جو کچھ ویوادات چل رہا ہے ہائی کورٹ میں پہلی پیٹیشن کسی نے دائر کی تھی تو وہ دینانات بطرہ جی تھے اور اس کے بعد ہی کمیٹی بٹھائی گئی تھی سرکار کی طرف سے بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ABP نیوز میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ UPSC CSAT کو لے کا جو ویواد چل رہا ہے آخر اس ویواد کی جڑ کیا ہے آپ کیوں گئے تھے کورٹ وہ اس لیے گئے کہ جو دو ہزار بارہ سے پہلے جو پریقشہ پرنالی تھی اس پریقشہ پرنالی کے آدھار پر بلکل سمان گراؤن تھا سمان سطر پر ہندی اور انگریزی یا بھاشا کے لوگوں تھے وہ پریقشہ دیتے تھے یہ جب دیکھا ہے کہ بھئی اس پرکار سے انیائے ہو رہا ہے تب یہ اچھا جاگرت ہوئی کہ بھئی لڑنا چاہیے تو اس سے پہلے پیٹیشن ہم نے بارہ میں ہی ڈال دی تھی جب پیٹن بدلا تھا تو اس کو پھر تین سال لگے ابھی بھی نیڑنے ہوا تو نیڑنے میں بھی یہ کہا گیا کہ کمیٹی فارم کرو تو کمیٹی کی سنکھیا نہیں بتائی تھی تو کمیٹی فارم کرنے کی بات کی تھی ان کو آدھے تھا نو مینے کے انترگت آپ نیڑنے کرو وہ بھی نہیں کیا منتری جی کو ملے تھے اور یہ سارے بشے ان کے سامنے بتائے اور بچوں کی چھنٹا پلگٹ کی ہائی کوٹ کا نیڑنے دیا پیٹیشن کی بات کی ہمارے پرتندی ہونے چاہیے یہ ان سے کہا انہیں کہاں ہونے چاہیے یہ انہیں کہا تھا دینان آدھ بطرہ وہی شخص ہیں جن کا ذکر دیش کی سنصد میں ہوتا ہے اور وہ بھی تب جب UPSC میں سی سیٹ کے پیپر پر بھڑ کے گصے کو سنبھالنے کے لیے نئی سرکار کے منتری سنصد میں بیان دے رہے ہوتے ہیں دینان آدھ بطرہ وہی شخص ہیں جن کی کتابوں کو سکول میں پڑھانے کے لیے گجرات سرکار باقاعدہ ایڈوائزری یعنی سلاح جاری کرتی ہے اور دینان آدھ بطرہ کی ان گجراتی کتابوں میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی گجراتی میں جو پرستاونہ لکھتے ہیں اس میں دینان آدھ بطرہ کو دھنیوات دینا نہیں بھولتے ایک ادھیاپک دیش کے بھوشش کو آکار دیتا ہے اس کا دھنیوات دیا جانا چاہیے کہ گجرات پارٹی پستک منڈل لے خک دینان آدھ بطرہ کے ساہت کو پرکاشک کر رہا ہے ایسی امید کی جاتی ہے کہ ایسا پریڑنا دائی ساہت چھاتروں اور ادھیاپکوں کو پریڑت کرے گا آخر دینان آدھ بطرہ کو اتنی اہمیت کیوں ملنے لگی ہے اس کی بڑی وجہ ہے ان کی وچار دھارہ دینان آدھ بطرہ کو دکشن پنتی وچار دھارہ یا یوں کہیں کہ رسس کی وچار دھارہ سے جڑا مانا جاتا ہے دینان آدھ بطرہ نے کئی کتابیں ہندی میں لکھی ہیں جنے لے کر اکثر سوال اٹھتے رہے ہیں مسئلن انہوں نے لکھا ہے کہ بھاگوان رام نے جس پشپک ویمان کا استعمال کیا تھا وہ دنیا کا پہلا ہوای جہاز تھا ویدک گنیت ہی اسلی گنیت ہے اور اسے سکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے ہمارے رشید دراصل ویگیانک تھے جن کی تخنیق چکتسا اور ویگیان کی نکل پسچمی دیشوں نے کی جن کتابوں کی سفارش گجرات کے سکولوں کے لیے کی گئی ہے ان میں لکھا ہے کہ جنمی دن پر کے کھانا اور مومبتی جلانا غلط ہے ایسی باتوں پر جب سوال اٹھتے ہیں تو دینان آدبترہ اپنی کتابوں کے بیوات پر صفائی بھی دیتے ہیں لیکن دیکھیں کس سادگی سے تازہ ترین ماملہ ہے کہ گجرات میں آپ کی کچھ ٹیکسٹ بکس کو ریفرنس بک کے طور پر گجرات سرکار نے انکلوڈ کرنے کو کہا ہے جس میں پردھان منتری منریندر مودی نے فورڈ میں آپ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے تو اب کیا مانا جائے کہ وہ گجراتی جو کتابیں ہیں جو سپلیمنٹری طور پر استعمال کی جائیں گی گجرات میں اب نیشن وائیڈ اگر ہم پورے بھارت کے پیمانے پر کہیں تو انسی آرٹی یا سی بی ایسی میں بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں آگے تازہ ترین جو بھی گجرات میں ہوا ہے وہ کتابیں دس سال پہلے میں نے لکھی تھے اور دس سال پہلے کتابیں لکھی تھیں جن کو اچھی لگتے تھیں ادھیاپوں کے لئے تھیں ویدیارتیوں کے لئے تھیں وہ مگاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے مودی جی کو بھی پسند آئیں وہ جو دس سال پہلے لکھی تھیں اس میں مودی جی کا ذکر نہیں تھا وہ میری ہندی کی کتابیں تھیں ہندی میں میں نے لکھی تھیں اس کے بعد وہ کتابیں گجرات میں بھی پہنچ گئیں جیسے سارے دیش میں پہنچ گئیں تو وہاں کے جو پستک لیکھک منڈل ہے سرکاری انہوں نے میرے سے فون پر بات کی کہ کیا ہم آپ کی پشتوں کا علمات کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھائی تو پھیلنے چاہیے کوئی پیسہ تو لینا نہیں مجھے نہ مجھے ریالٹی چاہیے آپ چھاپیے تو انہوں نے وہ کتابیں چھاپ دی ابھی پانچ دن پہلے انہوں نے گجراتی کی کتابوں کو ریلیز کر دیا انہوں نے ہی وہاں پر مودی جی سے اپنی گجراتی کی کتابوں میں فارور لکھایا میری کتابیں جو ہندی کی ہیں اس میں فارور نہیں ہیں گجراتی کی کتابوں میں وہ نے فارور لکھایا گجرات کتاب اور مودی کے بیچ کوئی کنیکشن ہونے سے بھی انکار کر دیتے ہیں بطرہ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری کتابوں سے سکشہ کا بھاگوا کرن ہوتا تو ہونے دیجئے اس پر حلہ گلہ ہو گیا اور یہ ہو گیا کہ اس کی جو سمگری ہے وہ بچوں کو اور شکشہ جگت کو سیفنائز کرتی ہیں اور میرے سے جب یہ پرشن کرتے ہیں کیا آپ اس پرکار سے شکشہ کو سیفنائز کرنے لگے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ کہنے والے تھوڑے لوگ میں بہت ہونے چاہیے پورا دیش کہے سیفنائز ہو رہا ہے سیفنائز ہو رہا ہے تو بار 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 سیفنائز کہتے ہی جیسے مرا مرا کہتے کہتے رام رام ہو گیا ایسے سیفنائز سیفنائز کہتے کہتے تو یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بھی سیفنائز ہو جائیں گی اور جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو سب سیفنائز دکھائیں گے انہی کتابوں میں ایک بیباد اکھنڈ بھارت کو لے کر دینانات بطرہ کی سوچ پر بھی ہے جس میں بھارت اور پاکستان ہی نہیں بلکہ میاں مار تک کو اکھنڈ بھارت میں شامل کر کے پیش کیا گیا ہے اس ماملے میں وہ سنگ سے بھی آگے نکل گئے ہیں ایسی ہی باتوں کو لے کر وامپنثی پرگتیشیل لے کھوک کو سکت ایتراز ہے مشہور اتیازکار ایرفان حبیب کی پرتکریہ دیکھیں کتاب کی سامگری اتنی بہیات ہے کہ کوئی بھی پرتکریہ سدہ ہی ثابت ہوگی مجھے نہیں پتا کہ جب وہ بھوگول کو فینٹسی میں بدل دیں گے تو چھاتروں کو کیا پڑھائیں گے رومیلا تھاپر سے لے کر حبیب صاحب تک بول رہے ہیں کہ آپ نے کہا مومبتیاں نہ جلائیں آپ کہہ رہے ہیں گودان کروگے تو سنتان ہوں گے ان سب چیزوں پر آپ پرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پورا فینٹسی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان سب شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اتیازکار آپ کے ان کتابوں کے لئے یہ مقالے اور مارس کے جو مانس پتر ہیں ان کی تو سوچ یہی ہے نہ ان کا عیشور میں بھی شواس ہے نہ بھارت کی سنسکتی میں بھی شواس ہے اور نہ ان کو یہ بھی شواس ہے کہ گائے اس دیش میں پہتر مانی جاتی ہے رمیلہ تھاپڑ کہتی ہے کہ جب ہمارے پوروز پوروز جو تھے گھر میں کوئی آتا تھا وشیش آتا تھا ہم تو کھیر بناتے ہیں وہ گوو ماس ان کو کھلاتے تھے ایسے لوگوں کی باتوں کو کیا سنگیان لینا وہ علوچنا کرتے ہیں میں لگتا ہوں پرماتما ان کو صد بدھی دے نیگٹیو نہیں بولتا ہوں ان کے بارے میں ان کے بارے میں پوزیٹیو بولتا ہوں اور پوزیٹیو یہ ہے پربو اس پرکار سے ایسی سوچ والوں سے دیش کا چھٹکارہ ہو تو دیش اوپر اٹھے ویوادوں کے بیچ دینا ناد بطرہ کو سمرتھن بھی مل رہا ہے گجرات میں جو ان کی کتابیں استعمال ہو رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم پوری کی پوری کتاب نہ سٹڈی کر لیں ابھی ہو کیا رہا ہے کہ انڈین ایکسپریس میں تین جار لائنیں ان کتاب میں سے آگئیں کوٹیشن کی اور بوال شروع ہو گیا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی میڈیا چینل نے یا کسی اخبار نے یہ کیا ہو کہ پوری کتاب لے کے ڈھنگ سے ادھیان کر کے انتے اوپر ٹپڑی کی جا رہی ہو میرا یہ ماننا ہے کہ تین چار سینٹنس کو لے کے کبھی بھی ویواد میں نہیں پڑنا چاہیے ہندو سنسکرتی کو لے کر دینا ناد بطرہ کی سوچ کو لیفٹ اور کانگریسی ویچاردھارا والے لے خک ہندو کا ٹرواد بتاتے رہے ہیں جبکہ دینا ناد بطرہ گوامپنتھی ویچاردھارا والے لے خکوں پر آروپ لگاتے رہے ہیں کہ وہ دیش کے ساہت اور اتحاس کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو بار بار دینا ناد بطرہ کو سرخیوں میں لاتی رہی ہے شو بھڑے لکھتی ہیں ہو سکتا ہے کئی کام جانچ کے دائرے میں ہو دینا ناد کے توڑ پھوڑ دستہ سال دوہزار آٹھ سے ہی سکریئے ہیں جب دلی ویشو ادھالے نے ان کے دباب کے آگے گھٹنے تیٹ دیئے تھے اور ایکے رامانوجم کے ادحاس کے کورس سے رامائن پر لکھے نبند کو ہٹا لیا تھا تب سے ہی بطرہ کے موہ میں خون لگ گیا تھا اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو وہ سال دوہزار گیارہ میں بھگت سنگھ کے ذکر کو لے کر انسی آرٹی کی ٹیکسٹ بک کے پیچھے پڑھنے کی سوچتے بھی نہیں یہ بتایا گیارہ میلت تھا پر کی چھٹی کی کتاب میں کہ ہمارے پورج گھوماس کھاتے تھے اور اس پرکار سے ہون جد جم کرتے تھے تو جو پروہت تھے ان کو اسریان دکھنا میں دی جاتی تھیں آرے لوگ باہر سے آئے تھے گروہ گوبین سنگھ مغلوں کے دلوار میں منصف تھے یہ دربھاگے کی بات ہے کہ اس دیش میں کوئی ایک ایسی پستک نہیں ہے جو سب کو سماندیتی سے پڑھا جا سکے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایتیااس ایسا ہوتا ہے وہ پستک ہونے چاہیے ہے نہیں اور وہ نہ ہونے کے کارے سے ہر پرانت میں اور جہاں انسی آرٹی وہاں پر یہ گند پڑھتے ہی ہیں یہ سب راتن سمگری پڑھ رہے ہیں بچے ان کے مسجد میں سران پیدا ہو رہی ہے وہ گورو کا بھاو ان کے من میں جاگرت نہیں ہو رہا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ لیفٹ نے کانگریس کو بھی اس خیمے میں شامل کر لیا ہے کہ ہندو شبدی جیسے گالی ہے اور ہندو ہندوزم کے نام پہ کچھ بھی ہو ہندو کلچر ہندو دھرم کے نام پہ کچھ بھی جو کوئی کرے وہ خرابی ہوگا یہ سچ میں بہت زیادہ انیائے ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کانگریس کی بدھی کیوں برشت ہو گئے کہ وہ بھی اس خیمے میں چلے گئے جو کی اپنے تحاس کو عزت کی درشتی سے کسی بھی معاملے میں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا دیرانات بطرہ خود کو لے خفت نہیں مانتے بلکہ وہ خود کو کتابوں کا سوشل آڈیٹر کہتے ہیں ہندی کی پسکوں میں انگریزی کے اردو کے شبد بھرما رہے ہیں اور ساتھ میں فارسی کے ساتھ شیر ہیں آپ سے ہی میں پرشن کر لیتا ہوں میں ابھی ساتھ فارسی کے شیر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں چھوٹ چھوٹے بچے کیسے پڑھیں گے اور ماسٹر جی میرے بیچارے کیسے پڑھائیں گے انگریزی کی قویتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سمیدھان نے کہا کہ ان شبدوں کو اگر آپ بولو گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا بے شبد بھی ہیں اور ان شبدوں پر میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہوئی ہے بھنگی چمار ان شبدوں کو نکال کر یہ کہا کہ یہ انکانسیشل شبد کیوں بولے جا رہے ہیں اور جو ریٹ کرنے والی ہیں وہ مدھوبائی جی ہیں اور پنجابی سکول کے اندر وہ وائس پینچپن ان کے بعدیں ہم سے لو کرائی ہیں سال دوزار چودہ میں اپنی اسی بھومیکہ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وینڈی ڈونگر کی کتاب دہ ہندو اینڈ آرڈرنیٹ ویو کا اتنا ویروت کیا کہ آخر کار پینگوین کو یہ کتاب واپس لینی پڑی دینانات بطرہ جی نے تو کورٹ کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کی اب کورٹ سے پہلے ہی اگر وینڈی کی کتاب ڈراؤ کر لی گئی ہو تو یہ تو آپ کو پبلیشر سے پوچھنا چاہیے انہوں نے کیوں نہیں کورٹ کا کیس لڑا بطرہ جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وینڈی ڈونگر کا جواب دینانات بطرہ نہیں ہو سکتے ایسا میرا ماننا ہے اور دونوں کے کلیمز کو دونوں کی ویو پوائنٹ کو دونوں کی درشتکون کو نشپکش ڈھنگ سے مولی آنکن کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت عوشت ہے شیورات سنگھ چوہان بھی دینانات بطرہ کی بات نہیں ٹال پائے سیکس ایڈکیشن کو سکولی پڑھائی سے ہٹانے کا فیصلہ مدر پردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ نے دینانات بطرہ کے کہنے پر ہی کیا تھا دینانات بطرہ کی اگر زندگی کی بات کریں تو ان کا جن موجودہ پاکستان کے ڈیرہ گازی خان میں ہوا تھا لاہور یونیورسٹی سے پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے ٹیچر کی نوکری کر لی کروکشیتر میں شریمت بھاگوط گیتہ کالیج میں پردانہ چارے بھی رہے اور ریٹائر ہوتے ہی شکشہ کے شیتر میں ایک نئی بھومی کا ان کا انتظار کر رہی تھی یہ تصویرے دیکھئے دینانات بطرہ بی جے پی اور آر اس اس کے لوگوں کے ساتھ ملتے جھلتے نظر آتے ہیں منچ ساجہ کرتے ہیں اور اہم مددوں پر اپنی بڑی صلاح دینے سے بھی نہیں چوپتے یہ واقعہ انڈرلائن کر لی اور ضرور کوٹ کرنا بڑے اکشہ ہوں there should be no politics in the field of education but there should be education in the field of politics شکشہ میں راجنیتی نہیں چاہیے لیکن راجنیتگیوں کو ضرور شکشت کرنا چاہیے اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ شکشہ جگت میں there should be autonomous education commission ایک ایسا شکشہ کا آیوگ بناو جو سوائت ہو اس میں کوئی راجنیتی کی بات نہ ہو سنگ کی وچاردھارہ کا سمرتھک ہونے کی وجہ سے دینانات کو RSSS کے سکول چلانے والے ویدیہ بھارتی کا مہا سچپ بنا دیا گیا تھا ویدیہ بھارتی میں دینانات بطرہ کی کیا بھومکہ تھی یہ اس بات سے ساف ہو جاتا ہے کہ سال 2001 میں کانگریس نے ویدیہ بھارتی کی کتابوں میں ستی پرثا اور باال ویوہا جیسی باتوں کا جکر ہونے پر ایک پرستاو پاس کیا تھا دینانات بطرہ نے اس پرستاو کے خلاف سونیا گاندھی کو کانونی نوٹس بھیج دیا تھا اس وقت دینانات بطرہ ویدیہ بھارتی کے مہا سچپ تھے اور تتکالین مانو سنگسادن وکاس منتری مرلی منوہر جوشی کے سلاحکار بھی ان دنوں دینانات بطرہ سکشا بچاؤ آندولن سمیتی کے ذریعے سکشا میں بدلاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں دینانات بطرہ کی سکشا بچاؤ آندولن سمیتی کی دیش بھر میں چھبیس شاکھائیں ہیں فلحال ان کے ایجنڈے میں شامل ہے نئی مانو سنسادھن منتری اسمرتی ایرانی کو سی بی ایس سی کے پاٹکرم میں بدلاب کے لیے کوٹھاری سمیتی کی سفارشیں ماننے کے لیے منا رہا ایک بات انتی بہت اچھی لگی ہے اور وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شیگ رہی کوٹھاری کمیشن کی آدھار پر ایک شکشا کا کمیشن بناؤں گی جب وہ شکشا کا کمیشن بنائیں گی تو ایس کارتھی ہے کہ وہ ساری جتنے بھی شکشا کی سنستائیں ہیں ان کو ری ویزٹ کرنا ہوگا ریویو کرنا ہوگا چاہے پھر سینٹرل بورڈ ہے چاہے پھر انسی آرٹی ہے چاہے اس پرکار سے یو جی سی ہے ان ساری شکشا کی بڑی سنستاؤں کو دیکھنا پڑے گا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ گڑڑ ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں انسی آرٹی کی ایک سے لے کے باروی تک میں آپ نے کوئی گیاپن دیا اس معاملے پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کچھ لوگ میں میں بھی ہوں تو اس پرکار سے وہ جو کچھ بھی ہے اس کے آدھار پر وہ کریں گے ایسا لگتا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گی چیزوں کو تو پھر آگے کیسا ہوگا صفائی کرنے کے بعد پھر وہ ایک بھون جو شکشا کا بنانا چاہتی ہو بنائیں گے حالانکہ بطرہ نے اب تک اسمرتی ایرانی سے ملاقات نہیں کی ہے خود ان کی مانے تو وہ تب ہی جائیں گے جب اسمرتی ایرانی انہیں بلائیں گے شکشکوں کو شکشا ویدوں کو رہ نیتی کے بیچے میں دوڑنا چاہیے اس لیے اگر ان کو یہ اچھا ہوگی کہ وہ یہ شکشا کے بارے میں چرچا کرنی چاہیے اور وہ کچھ لوگوں کو بلانا چاہیں گی اور اگر ہمیں بلائیں گی تو ہم ضرور جائیں گے چرچا اس بات کی ہے کیا نئی سرکار میں سکولی پڑھائی سے لے کر اچھ شکشا تک کے فیصلوں میں دینانات بطرہ کی چھاپ دکھائی دے گی یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ گجرات میں ان کی کتابوں کو سرکاری سکولوں تک پہنچانے کی سفارش تو ہو ہی چکی ہے